سبھاپتری مہدے آپ نے مجھے بجٹ 2021-2022 میں بولنے کا موقع دیا اس کے لئے دنیاواد اس شاندار و جاندار بجٹ کے لئے میں مہنے مکہ مندری جی کا ابحار پرکٹ کرنا چاہوں گا ساتھی آنسریں ہیں ساتھ میں دنیاواد بھی دے رہے ہیں مل کے جا کے بھی دنیاواد مکہ مندری جی کو دے رہے ہیں پیچھے بات کرتے ہیں جب بھی دنیاواد دے رہے ہیں پر کھل کر نہیں بول پا رہے ہیں یہ ان کی کون سی مضبوری ہے میں سمجھ نہیں پا رہا آج اس بجٹ کو موجہ سب ورگوں نے سرائیا سب ورگوں کے لئے بجٹ ہے سب ویدان سبہ کشتر میں کوئی ویدان سبہ بچی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا تمام ساتھیوں سے بات ہوئی آپ کی ایک بچگی ہوگی آپ نے نہیں دی ہوگی یوزنہ یہ آپ کی کمی ہے یہ آپ نے نہیں دی اپنی یوزنہ ونہا کوئی ویدان سبہ کشتر نہیں بچا ہر آدمی نے سرائیا چاہے سمجھا ترپٹر پڑا چاہے ٹی وی پہ چینل پہ آپ بیٹھے چاہے اس میں سمجھی کارہ کرتا بیٹھا رانجیتی کارہ کرتا بیٹھا جس نے رانجیتی ویسے سے کے بیٹھا سب نے تاریف کی اس بجٹ کی یہ سب سے شاندار بجٹ تھا کوویڈ کے قارن کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا شاندار بجٹ آئے گا منہ مکہ منتری جنہیں یہ شاندار بجٹ لاکر اس مقاس کی گتی میں یہ ایک نیا میل کا پتر ثابت ہوگا میں یہ آپ کے مجھے مجھے میں مہدیا کہنا چاہتا ہوں چکت سے اور سواستہ کے شہطر میں جس سے کوویڈ کارل میں کام ہوا جس سے مکہ منہ مکہ مندر جی ہم ایسا سمکسا کرتے رہے ہر آدمی کو سنا سفائی کرمچاری سے لے کر میمبر اور پارلیمنٹ اور منتری مندل کے سدیسیوں سے ایم میلے سے ایم پی سے بات کی اسی کا یہ ریزلٹ ہے کہ آج ہم قرآنہ کارل میں کافی ہم بچے ہیں آج پھر ایک بار سمجھے آ رہی ہے ہم لوگوں کا کرتو ہے کہ ہم سب لوگ مل کر دیکھیں ہی اس قرآنہ سے کیسے بچا جائے آم آدمی کی کیسے مدد کی جائے مہدی ہے میں بدھائی دینا چاہوں گا مکہ منتری جی کو آپ نے نرسنگ کولیج کھولنے کی گوشنا کی آپ کا سنکلپ ہے کہ پندرہ جلو میں میڈیکل کولیج بنے اس کے لئے بھی میں بدھائی دینا چاہوں گا کہ آپ نے دو ورس پورو گنگنگر میں سرکاری میڈیکل کولیج بنانے کی سبی کرتی دی تھی گوشنا کی تھی اس کا ٹینڈر پاس ہو گیا ہے اٹھارہ تاری کو ٹینڈر لگ رہا ہے اور میں مکہ منتری جی کو صدر کے مادم سے کہنا چاہوں گا کہ آپ آ کر اسی مہینے کے لاشٹ میں آ کر گنگر میں آ کر میڈیکل کولیج کی نیم رکھئے جس سے بہو نرمان ہو اور گنگر کو جو میڈیکل کولیج دیا ہے وہ گنگر کی جنتہ ہم ایسا یاد رکھے گی کسانوں کے لئے تمام باتیں کی گئی میرے ساتھی بھی کہتا ہے ہم نے کسانوں کا مدد کی کسانوں کی کون مدد کر رہا ہے آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تین کالے قانون جو آئے ہیں میرے ایک بہت سینئر لیڈر ہے میرے جلے کے جو بول رہے تھے کہ کسان بتا میں کہ کون سے بندو کو اٹھائیں اور یہ بندو تو آپ نے لگا دیا انہی پہ تو بندی لگ گی کس بندو کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں آپ تین کالے قانون لائے ان تین کالے قانون کو واپس آپ کو لینا پڑے گا آج آپ کو چنتہ نہیں ہے آپ آج بہت گرور میں ہیں آپ آج بہت گھمند میں ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بتائے وہ موڈی جی کہتگار مجھے لگتا تھا میرے ان ساتھی کو دے دیا آپ جائیے اپنے جلے میں جا کر کسانوں سے بات کیجئے اور کسانوں کے بیٹھ کر جب بات کریں گے تب آپ کو معلوم لگے گا کہ یہ تین کالوں کون سے آپ کے پکس میں ہیں اور کون سے آپ کو نقصان دے گئے ہیں یہ سمیں بتائے کہ آپ کو آج جو گریب آدمی آج کسان اور مجدورد و سٹکور پر بیٹھے ہیں ان کی طرف آپ کا جو دھیان نہیں جا رہا اس کو میں پھر نویزن کرنا چاہوں گا کہ یہ ہاؤس یہ بھیل پاس کرے ہاؤس ایک بار پھر نویزن کر دے پردان منطری جسے کہ ان کالے قانون کو واپس لیجئے لوگوں کی جان کو بچا لیجئے موڈیہ کسانوں کے لیے جو سرکار نے الگ لگ فائدے کی باتیں کی ان کے لیے بھی میں دنیا بات دینا چاہوں گا میں جانتا ہوں کہ سمیں ساتھ بج رہے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ ویدود کے معاملے میں جو سرکار نے نینے کیا ہے کہ کسانوں پہ نیا 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 بجلی کا پیسہ نہیں پڑھا جائے گا پھر میں میں سرکار سے نویزن کرنا چاہوں گا مہدیہ آپ کے مہدیم سے کہ یہ بجلی کے جتنے بھی بل جتنے آ رہے ہیں آج بھی گریب آدمی دکھی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کسانوں کے لیے جو آپ سویدہ دے رہے ہیں اسی طرح گریب آدمی کو سویدہ دیجئے اور آج جو یہ بڑے بڑے سر بڑے بڑی جو کمپنیاں ملائی ہیں ہم نے ڈسکوم چاہے جوتپوڈ ڈسکوم کی بات کرو جیپوڈ ڈسکوم کی بات کرو جمیڈ ڈسکوم کی بات کرو پرسار پرسارن کی بات کرو ان کے بادنے میں سے سر خرچے بڑے ہیں ان آفیسی سے پہ خرچے بڑے ہیں اور ان خرچوں کا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پہ سمانے آدمی پہ اور گریب پہ پڑھ رہا ہے میں سرکار سے نمیدن کرنا چاہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ایسی کمیٹی بنائے وہ کمیٹی ننے کرے اور پورے راجستان میں یہ دیکھیں کہ آخر سباپتی مودے میں پرستاو کرتا ہوں گا سدن کا سمیں ایک گھنٹہ پٹا دیا جائے سدن کا سمیں ایک گھنٹہ پٹا دیا جائے سدن کا سمیں ایک گھنٹہ پٹا دیا جائے میں نمیدن کرنا چاہوں گا سرکار سے کہ اس کی کمیٹی بنائے اور پوری راجستان کے الگ الگ جلوں سے الگ الگ ویدانسوا کشتروں سے بھیل منگا کر اس کی سمکسہ کرے کہ آخر کیا قارن ہے کہ ہر جگہ اس کی ہمیں کیوں سکیت آرہی ہے اس سکیت کو دور کرنا بہت جروری ہے سرکار نے کسانوں کے لیے سولر ویڈلی کے پچاس پچا زار کنیکشنوں کی جو سوید کی بات کی ہے مکہ منتریج نے گوزنہ کی ہے میں مکہ منتریج اسے نویدن کرنا چاہوں گا کہ دو جار آٹھ اور دو جار تیرہ کے بیچ میں سولر پہ کافی انمدان تھا دگیوں پہ کافی انمدان تھا گر سرکار کے انمدانوں کو کم کر دیا میں دوارہ نویدن کرنا چاہوں گا کہ چاہے وہ دگیوں کی بات ہو چاہے سولر کی بات ہو اس پہ انمدان بڑھایا جائے جس سے عام گریب کسان کو مدد مل سکے مہدیہ مہدیہ میں ایک اور نویدن کرنا چاہوں گا میں کرسی منتریجی بیٹھے تھے بیٹھے ہیں کرسی منتریجی میں نویدن کرنا چاہوں گا کہ دو جار اٹھارہ میں جاتے جاتے سرکار نے دگیوں بنانے کے لئے کسانوں کو بینہ کسی ویتیہ سوی کرتی کے کہہ دیا کہ دگییں بنا لو اور آپ کو معلوم ہے کہ ان دگیوں کے پیسے کا انمدان ان کسانوں کو نہیں ملا میرے یہاں بھی ایک سو بیاسی کروڑ روپیہ تھا دو جار اٹھارہ میں وہ آج بیالیس کروڑ روپیہ ابھی بھی دینا باقی ہے مجھے معلوم ہے کہ رجہ سرکار نے اپنا اندان کا حصہ دے دیا پرندو کندر سرکار سے جو حصہ آنے والا ہے میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں ان سے بیدر کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پچیس میمبروں پارلیمنٹ دلی میں بیٹھے ہیں انہیں کہیے کہ کسانوں کی پیڑا کو سمجھتے ہوئے دگیوں کا جو اندان نہیں مل رہا کندر سرکار کا جو حصہ ہے وہ نہیں آرہا وہ کندر سرکار سے کے حصہ دلاوے جسے ہم کسانوں کو ان کے اندان کا ہم پیسہ دے سکیں یہ میرا آپ سے نمیدن رہے گا سر میں سنچائی منتری جی کو کہنا چاہوں گا آپ کے مادیم سے کہ پنجاب میں جو فیڈر ٹھیک ہونا ہے رائشتان اور پنجاب سرکار میں اور کندر سرکار میں بھی سہمت یہ بن گی ہے پرندو پنجاب سرکار بندی لینا چاہتی ہے اگر وہ بندی لے گی تو ہمارے یہاں کا کسان اوزڑ جائے گا میں سرکار کے مادیم سے کہنا چاہوں گا مکہ منتری جی سے نمیدن کرنا چاہوں گا کہ پنجاب کے مکہ منتری جی سے بات کریں اور اس طرح کی ویبستہ کریں کہ بیکنر کینال جو لمبے سمیں سے ساف نہیں ہوئی ایک سال پہلے رائشتان سرکار نے اٹھانمہ لاکھ پہ پنجاب سرکار کو دیئے تھے پنجاب سرکار کسی رانجتی کارنوں سے اس کو نہیں ساف کروا پائی تو فروز وو ٹھیک ریپیر کرنے سے پہلے بیکنر کینال کو ساف کر کر گنر کینال میں بیکنر کینال کے مادیم سے پانی دیا جائے تو اسے کسان کو فائدہ ہوگا آج آشکتہ ہے کہ پانی پورا میرے دیم میں پانی کم کی بڑھات ہے اس بات کو ہم سبستے ہیں پر آج فصل پکنے والی ہے مارچ کا جو مہنہ ہے اس میں چاہے کوئی بھی کینال ہو چاہے گنر کینال کی بات کریں باخڑا کی بات کریں اندرگانی کینال کی بات کریں ان میں آشکتہ ہے کہ ہماری یہ فصل پک جائے اور مانے پرباری منطری جی کللہ صاحب ابھی گنر پتہ رہے تھے اور آپ نے ادھیکاریوں کو نردیس میں دیئے تھے کہ ہر حالت میں فصلیں پکنی چاہیے تو میں پھر کہنا چاہوں گا سرکار کو کہ اس طرف اپنے وسیج دھیان دے کسی سنکائے کھولنے کی بات کی گی چھے سو کسی سنکائے سکولوں میں کھولنے کی بات کی گی اس کے لئے مکہ منطری جی کو بدا ہی دوں گا اور میرے ایک پورا ساتھی نے بھی بولا اور میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میرے ساتھی کہتے ہیں یہ بجٹ تو کالپک ہے بجٹ میں گھوشنہ ہوتی ہے کام نہیں ہوتی میں آپ کو کہنا چاہوں گا میڈیکل کولیج گنر کو گھوشنہ ہوئی میڈیکل کولیج بننے جا رہا ہے کرسی مہاوی دیالہ کی گھوشنہ میں نے مکہ منطری جی نے تیرہ مارچ دوہزار بیس کو کی تھی اس کے بعد کوویڈ شروع ہو گیا اس کے بعد بھی مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے مکہ منطری جی کو بجھائی دینا چاہوں گا کہ نومبر ماہ میں گھنگانگر میں جو 1962 سے ڈیمانڈ تھی کرسی مہاوی دیالہ کی وہ 1962 کی ڈیمانڈ اب جا کر نومبر 2020 میں پوری ہوئی اور 2020 میں کرسی مہاوی دیالہ گھنگانگر میں شروع ہو گیا یہ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں سار چیٹوں کے ساتھ شروع ہوا سار چیٹے اور وائس ٹانسلن نے کہا کہ ہم سار چیٹے اور اگلے سال آپ کو دینا چاہے ہیں تو یہ اس سکار کی نیتی ہے یہ ریتی ہے کہ اول آپ یہ کہہ کر کہ اول یہ کارپڑک باتیں ہیں ایسا کہہ کر بھرمت بات کیجئے سماج کو بھرمت بات کیجئے سردن کو بھرمت بات کیجئے اور بار بیٹھے جو جنتہ ہے اس کو بھرمت کرنے کی کوشش نہیں کریں جنتہ بہت کچھ جانتی ہے جنتہ سب باتوں کو سمجھتی ہے سکسا کے کشتر میں سکول کھولے گئے سکول کرمونت کیے گئے اس کے لئے بھی میں شکشہ مدریزوز کو بجائی دینا چاہوں گا اس میں میرے ایرکے کی بات کرنا چاہوں گا کہ سر گنگینر کے لئے میری ڈیمانڈ ہے کہ ایک ڈیپی آر بنایا جائے اور اس کے لئے بجٹ پاس کیا جائے ایک میں پیٹرول اور ڈیجل پر اور گیس پر بات کرنا چاہوں گا میرے ساتھیوں سے بھی نویزن کرنا چاہوں گا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لوگوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا آپ پردان مندریز سے بات کیجئے حد پار کر چکی ہے آپ جب پندرہ پیسے سلینڈر پر بڑھتے تھے پندرہ پیسے ڈیجل پیٹرول پر بڑھتے تھے تو بہت بڑی بڑی حلہ مچایا کرتے تھے آج لوگ دکھی ہیں لوگ پریسان ہیں گنگنگر میں ایک سو پانچ روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا گیس کے ریٹ پہلی بار ہوئے ہوں گے ہندوستان میں ازادی کے بعد کہ دو ماہ میں دو سو روپے آپ کے گیس کے سلینڈر کے بڑھ گئے جس گیس کو آپ اجلا کر کر پردان مندریز نے بہت بڑی سویدہ دی ہے وہ آج ماتھا پیٹ رہا ہے وہ گریب آدمی وہ گریب آدمی سوچ رہا ہے اس سلینڈر کا میں کیا کروں وہ لگلی چنگے لاتا تھا اس سے بوجندوں بناتا تھا اپنے بچوں کے لیے آپ نے وہ سلینڈر دے دیا ان کو اور آج وہ کھلی سلینڈر پڑا ہے کوئی بھی گریب آدمی سولہ سو روپے سے دو سلینڈر نہیں بھروا سکتا سر میں آپ سے کربت نمیدن کرتا ہوں کہ آپ اس نینے کے لیے اپنے بھارتی ازندہ پارٹی اندر سرکار سے بات کریں جس سے لوگوں کسی جا مل سکے پیٹرول اور ڈیجل کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آج دیسے سے بیٹ اور ایک سائیڈ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سر میں نمیدن کرنا چاہوں گا سرکار سے نمیدن کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھئے جن کی جلے جو ہریانہ سے پنجاب سے دلی سے لگتے ہیں وہاں بہت زیادہ ڈیجل اور پیٹرول کے ریٹ ہیں گنگر اگر بھی اس میں ایک ہے آپ ایک بار اس کو کم کر کے دیکھئے آج اس سے ریوینیو ہمارا بڑھے گا اگر ہم اس کے ریٹ بڑھا ریٹ گھڑا دیں گے ٹیسٹ گھڑا دیں گے تو لوگ زیادہ ڈیجل پیٹرول یہیں سے کرے دیں گے پنجاب میں ہریانہ میں بروانے کے لیے نہیں جائیں گے اس لیے میرا یہ نویزن ہے آپ سے اس کو آپ کم کریں اور ایک سر ہنمانگٹ میں ہنمانگٹ میں پہلے ڈیپو تھا ہمارا وہ بھارہ سرکار نے بند کر دیا اگر وہ ڈیپو آپ پر شروع کر دیں تو کم سے کم تین روپے لٹر کا ہم لوگوں کو پھائدہ ہو سکتا ہے ایک سر میں نویزن کرنا چاہوں گا ایڈیوڈو ایس میں دس پرچینٹ کا ریزل سندیہ مکہ بندری جی کو بہت بہت بدعی اور دھنیواز پرنٹو ہم لوگ بہت لوگ چاہتے ہیں کہ جو آر ایکس میں دوسرے لوگوں کو تو سویڈہ ملتی ہے چاہے وہ آئیو کی سویڈہ ہے اور چاہے وہ فیس کی سویڈہ ہے وہ سویڈہ ان ایڈیوڈو ایس کے سر سر دو دو پوائنٹ سر پلیز پلیز دو دو پوائنٹ سر ایک میں یہ کہنا چاہوں گا سر کہ انجنینگ کولیج کے کافی لوگوں کے میسز آرہے ہیں سب کے پاس ہی آرہے ہیں کہ گیارہ انجنینگ کولیج میں سرکار نے بجٹ کا پراہدان نہیں کیا میں آپ کے انویزن سے آپ کے مادیم سے سرکار سے نویزن کرنا چاہوں گا کہ ان کے لیے بجٹ کی سویڈہ کی جائے ایک لوگوں کی ڈیمانڈ ہے سر ویپر سماج کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ویپر کلیان بورڈ کا گھٹن کیا جائے یہ بھی میں آپ سے نویزن کرنا چاہوں گا سرکار سے نویزن کرنا چاہوں گا آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اس کے لیے بہت بہت دنے واد دنے واد جہن مانے سباپتی مہدے مجھے مکی منتری کے بجٹ